بولی ووڈ کے دگل جیکٹر دلیب کمار نے پچھلے سال ساتھ جولائی کو اس دنیا کو الونا کہہ دیا تھا ان کے جانے کے بعد ان کی پتنی سارا بانو پلکل اکیڈی رہ گئی ہیں اور ان کی یادوں کے صدہارے وہ ہر دن کو گزارتی ہیں اب وہ اپنے دلیب صاحب کی ڈیتھ اینورسری پر ایک بھاوق لیٹر کے ساتھ سب کو دوبارہ سے رلا گئی دلیب صاحب کی پہلی ڈیتھ اینورسری پر انہیں یاد کرتے ہوئے سارا بانو جی نے ایک لیٹر لکھا جس میں وہ کہتی ہیں مجھے اشعر ہے کہ آپ میں سے کتے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے جیون کے پیار جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ پل دن اور کئی سال بتائے ہیں ید یہ آپ کے ساتھ آپ کا جیون ساتھی ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کھالی جگہ کو دیکھ کر میں کیسا محسوس کرتے ہوں گی جہاں میں نے اپنے پتی کے ساتھ ساڑھے پانچ دشک سے زیادہ بتائے ہیں میں مو فیر کر واپس سونے کی کوشش کرتی ہوں انہوں ایسا کر کے میں پھر سے اپنی آنکھیں کھولوں گی اور انہیں اپنی بگل میں سوتے ہوئے دیکھوں گی مجھے ان کی گلابیگال صبح کی گرنک میں چمکتے ہوئے دکھائے دیں گے سارا جی نے آگے دکھا نشت روپ سے میں سچائی جانتی ہوں ایک ایسی سچائی جسے سب ہی کو ماننا ہے جب آپ اپنے جیون میں سب سے قینتی لوگوں کو کھو دیتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ یہ بات آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ بھگوان کی مرضی کے آگے آپ کی ایک نہیں چل سکتی ہمارے پاس ایشوئر کی اچھا کو ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہوتا حالانکہ مجھے یہ سویکار کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں خود کو بہت ہی بھاگے شادی مانتی ہوں کہ میرا اور یوسف یعنی کی دلیب جی کا ساتھ 56 ایئرز کا تھا یا اس سے زیادہ تک رہا پوری دنیا آپ جانتی ہے کہ مجھے 12 سال کی عمر میں ان سے پیار ہو گیا تھا اور میں اس سپنے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی کہ وہ میرے لئے پرفیکٹ پرسن ہے جب میرا یہ سپنا سچ ہوا تو مجھے پتا تھا کہ میں اکیلی ان کی فین نہیں تھی اور میں ان محلاؤں کی لمبی لائن میں کود گئی تھی جو شریمتی دلیب کو مار بننے کی امید رکھ رہی تھی سارا جی آگے لکھتی ہیں میں ان کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ پر پورا دھیان نہیں دینے والے ہیں وہ اپنے کام کے پرتیب بہت سمرپت اور جنونی تھے وہ اپنی پرسنل لائف میں اور آکٹرز سے بھی کھل الگ تھے دیش کے پہلے سپرسٹار کے روپ میں انہوں نے جو پد حاصل کیا تھا اس کے لئے ان کے مند میں ادھک سمما تھا اور انہوں نے ساماجک کارنوں کا سمرتھن کرنا اور اپنے فینس کے لئے ایک اچھا رول موڈل بننا اپنی ذمہ داری سمجھی میں نے اللہ کو دھنیوات دیا اور دھنیوات دینا چاری رکھا جس نے مجھے ایک ایسے وقتی کا اپھار دیا جو دل سے ایک بچے کی طرح سرل اور شد تھے میں پاگل لگ سکتی ہوں یہ کہتی ہوئی کہ وہ میرے لئے زندہ ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کام کے روپ میں ہمارے لئے بھومل وراست چھوڑی ہے اس کے علاوہ سارا جی نے دلیب جی کے ساتھ ایک پرانی یاد کو شانجہ کرتے ہوئے لکھا انہوں نے کہا میری زندگی کو کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوں اگر کسی نے ٹیلیویجن چالو کر دیا اور ان کی ایک فلم سکرین پر چل رہی ہے اگر کوئی آڈیو ڈیوائز چالو ہے اور ان پر فلم آیا گیا گانہ بج رہا ہے تو میرا سٹار فکریوسٹی سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن میں ان سے جننے سے بچتی ہوں کیونکہ میں اپنی بھاوناوں پر کابو نہیں کر پاتی میں بنا ٹوٹے اپنے صاحب کی کوئی چھوی نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ ان کی کسی فلم کا لوگ پریا گیت ہو ان کی سگنیچر ہو یا واتس اپ پر فورڈ میسج کہانیاں اور ان کے کام کے بارے میں ویقتد یادوں سے بھری ہوئی ہیں میں یہ سب سن کر اکثر بھاوک ہو جاتی ہوں آگے انہوں نے لکھا وڈم بنا دیکھی کہ میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میرے دل میں ہیں لیکن پھر بھی ہر صبح میں اپنی آنکھیں اسی وچار سے کھولتی ہوں کہ انہیں اپنے سامنے پاؤں گی خیر بھلے ہی اب دگا جب انہتا دلیب کمار ہمارے بیچ نہ ہوں لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کے بیچ میں جڑی رہیں گی بلو رپورٹ منجاب کیسٹی ٹی وی بولووڈ اندسٹری کی ہر خبر اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک انسٹا پر فالو اور یوٹیوب پر تڑکا پولووڈ کو کریں سبسکرائب